السلام علیکم حاضر اپنے نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج کا ہمارا ٹاپک کلاس 11 کے مرسی چیپٹر نمبر ٹو ایٹمک اسٹرکچر میں آج ہم ڈسکرس ہی نے جارے بھی رہے ڈیفیکس بوہر ایٹمک موڈل تو بوہر کے بارے میں تمام ڈیریویشن اور نومیرکل جتنے بھی تھے ان کو ہم نے سالس پر لیا ہے ہائیڈروجن ایٹم کے مطابق تو کچھ ڈیفیکس سے ان کو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ڈیفیکس ہمارے پر موجود ہیں بوہر ایٹمک موڈل is only applicable to hydrogen تو بوہر کا جو ایٹمک موڈل جو ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے وہاں پہ آپ کو بارہ ہاں بتایا تھا کہ یہ صرف ہائیڈروجن پر اپلائی ہو رہا ہے بوہر ایٹمک موڈل اور ہائیڈروجن کے علاوہ ان سپیشیز پر اپلائی ہو رہا ہے which have single evolving جن کے پاس ایک الیکٹرون جیسے کہ جیسے کہ ہیلیم ایٹم نہیں تین الیکٹرون ہوتا ہے تو لیتھیم ایٹم نہیں کیا بیٹا لیتھیم آئین جب اس کے پاس ایک الیکٹرون اسی جیسے کہ بیٹا بیریلیم ایٹم نہیں بیریلیم آئین جب اس میں صرف کتنے الیکٹرون ایک الیکٹرون موجود تو یہ اپلائی ہوتا ہے بیٹا single evolving electron system پر ہائیڈروجن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہم نے ہیلیم لیتھیم اور بیریلیم کے بارے میں نہیں پڑھا کیونکہ ہمارے کورس نے صرف کیا بیٹا ہائیڈروجن ایٹم موجود تو ان کے اوپر اپلائی ہوگا لیکن ایٹم کے اوپر نہیں جس کے پاس single evolving electron around the nucleus like helium lithium and بیریلیم ایٹم نہیں اس کے پاس ایک الیکٹرون کی کمی ہے ایک الیکٹرون موجود لیتھیم میں ٹوٹل تین الیکٹرون ہوتے ہیں بیریلیم میں ٹوٹل چار الیکٹرون ہوتے ہیں ایک الیکٹرون موجود ٹھیک ہے ایٹم موجود ایک ایٹم موجود اگر ایک ایٹم موجود جیسے کہ ہیلیم ایٹم موجود ایٹم بیریلیم ایٹم سپیکٹرہ ایٹم 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 موجود پلین ایٹم 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 دیت نار موویلن سینگل بردن 3 ڈیمیشنل اسپیس ایسا ہے یا ایکسیز بھی آئے گا اور زید ایکسیز بھی آئے گا تو یہ کیا ہے پیٹا یہ ایکسیز ہے یہ کیا ہے یا ایکسیز ہے اور یہ کیا ہے پیٹا زید ایکس ہے تو یہ گردش کرتا ہے وہ 3 ڈیمیشنل اسپیس میں کرتا ہے اسی جائجے تو تیسر ڈیفیکٹ ہے تو بوہر سیوری ایسپلین اولیی تا پارٹیکل نیچر آپ نے پڑھا ہم نے پڑھا ہم نے elektron کو کیا لیا بیٹا particle nature particle nature particle nature ठیک ہے and did not explain the wave nature of electron بیٹا جبکہ electron की پاس particle nature بھی ہے اور wave nature بھی ہے کس کے مطابق دی بروئ کے مطابق ایک سائنٹیس کا نام ہے دی بروئ تو پڑھنے میں آپ کو سکتا ہے دی بروگ لے آئیں تو کہا جاتا ہے دی بروئ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی موونگ پارٹیکل ہو کیا بیٹا موونگ پارٹیکل تو اس کے ساتھ کیا ہے بیٹا wave associated ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بہر ثیوری نے صرف یہ بتایا کہ electron کیا ہے بیٹا particle nature ہے ٹھیک ہے electron کیا بیٹا particle ہے جبکہ دی بروئ نے explain گیا کہ electron کیا ہے بیٹا wave nature تو electron کے پاس wave nature particle nature دونوں ہیں جبکہ بہر ثیوری نے wave nature of electron کو explain نہیں کیا تو یہ ایک خامی موجود تھی ٹھیک ہے تو چودہ وائنٹ دیکھتے ہیں اس میں کیا لے خواب بیٹا اقوارڈنگ ڈو بوہر کنسیب electron in an atom located at a definite distance اس کو بھی ہم نے پڑھا تھا جو electron موجود ہے ایک ایٹم میں وہ کہا موجود ہے بیٹا definite distance سے موجود ہے from the nucleus nucleus definite distance electron موجود ہے اور وہیں تو وہ کیا کر رہا ہے بیٹا revolver and revolve with definite velocity اور revolve بھی کر رہا ہے بیٹا کس کے ساتھ definite velocity کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا نا الیکٹرون کیا بیٹا definite distance سے موجود ہے from the nucleus اور revolve بھی کر رہا ہے کس کے ساتھ بیٹا definite velocity کے ساتھ تو یہ بات کیا ہے بیٹا یہ بات غلط ہے کس کے مطابق against ہے کس کے مطابق against the heisenberg uncertainty principle کس کے مطابق بیٹا heisenberg uncertainty principle کے مطابق یہ کیا ہے بیٹا اس کے برخلاف ہے کہ الیکٹرون جائے وہ نوکلیس سے fix distance پہ کیا کر رہا بیٹا موجود ہے اور وہاں پہ کچھ specific velocity سے کیا کر رہا ہے definite velocity سے کیا کر رہا ہے move کر رہا ہے تو heisenberg uncertainty principle کے مطابق یہ بات درست نہیں کیونکہ heisenberg uncertainty principle کیا کرتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو بات شروع ہوئی تھی کہا تھا بیٹا deep rose تو deep rose نے کیا بتایا ہے کہ بھائی کوئی moving particle ہے تو اس کے ساتھ wave associate ہوتی ہے تو اس کی nature کیا ہوتی ہے بیٹا wave تو الیکٹرون بھی کیا ہے بیٹا ایک موونگ ہے ٹھیک ہے الیکٹرون بھی کیا کرتا ہے نوکلیس سے حرکت کرتا ہے تو اس کی نیچر ہوگی وہ بھی کیا ہوگی بیٹا wave like ہوگی کیسی ہوگی بیٹا wave like بات سمجھ مارے ہیں تو الیکٹرون اگر اپنے نکلیس کے گرد حرکت کر رہا ہے تو اس کی نیچر کیا ہے بیٹا wave like تو دیکھیں آپ ہے الیکٹرون جو ہے وہ اس طرف ہے اس طرف ہے اس طرف ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کس طریقے سے بیٹا wave like نیچر ہے تو اس تی بروئی کنسپٹ کے بعد کیا ہے بیٹا heisenberg uncertainty principle کے مطابق دیکھتے ہیں ڈیوال نیچر آف ایلیکٹرون میکس دا کنسپٹ آف سرکلیر آر بیٹ انکلیر تو جو الیکٹرون کی ڈیوال نیچر ہے تو اس کی ویسے کیا ہوتا بیٹا سرکلیر آر بیٹا جو کنسپٹ ہے وہ انکلیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس نے مسائل پیدا ہو جاتے اور اس کے سرکلیر آر بیٹا جو کنسپٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے بیٹا میننگ لیس ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے بے مائنے ہو جاتا ہے تو اب آج ہے ہیزن برگ uncertainty principle کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے تو اقارڈنگ تو ہیزن برگ uncertainty principle بوڑھ دا ایکزیکٹ پوزیشن کیا بیٹا ایکزیکٹ پوزیشن اینڈ دا ویلوسٹی آف ایلیکٹرون کی ایکزیکٹ پوزیشن اور اس کی ویلوسٹی آپ دونوں ایک ساتھ فائنڈ نہیں کر سکتے ہیں بوڑھ دا ایکزیکٹ پوزیشن اینڈ دا ویلوسٹی آف ایلیکٹرون کیس کے مطابق بیٹا ہیزن برگ پینسپل کے مطابق ایک وقت میں نہ تو پوزیشن آف ایلیکٹرون نہ تو ویلوسٹی آف ایلیکٹرون آپ فائنڈ کر سکتے ہیں بلکہ ایک وقت میں ایک ہی چیز کو فائنڈ کر سکتے ہیں یا تو ایکزیکٹ پوزیشن کو فائنڈ کریں گے یا تو ایکز ویلوسٹی آف ایلیکٹرون کو فائنڈ کریں گے دونوں چیزیں ایک ساتھ آپ نہیں بتا سکتے ہیں اب ہیزن برگ uncertainty پینسپل بھی ایک کافی لمبی چھوڑی چیزیں جو قانٹم کیمیسٹری میں موجود ہوتی ہے کسے ہیں بیٹا قانٹم کیمیسٹری میں ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے ٹاپک ہے وہ قانٹم کیمیسٹری نہیں ہے تو ہمیں بس ہی تھوڑی سی باتیں جان لینی ہے کچھ کچھ باتیں یاد رکھ لینی ہے ٹھیک ہے تو کتاب میں سیف ہیزن برگ uncertainty principle کا نام لکھا گیا اسے زیادہ کچھ نہیں لکھا گیا لیکن ہیزن برگ uncertainty principle کیا ہے تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ اس کے پریسپل کے مدابے exact position of velocity of electron ایک ساتھ نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے can't be major simultaneously یعنی ایک ساتھ ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد اس مسئلے کا حل کون پیش کرتا ہے وہ پیش کرتے ہیں ہمارے پاس شروڈنگر کبھی نے کبھی آپ نے ان کا نام سنا ہوگا یا سنیں تو میں نے ان کا نام لکھ دیا اور چند ایک لائن میں کچھ باتیں بتا رہی ہیں تو آپ بس یتنا یاد رکھے گا ٹھیک ہے in order to solve this difficulty تو اس مسئلے کے حل کے لیے شروڈنگر نے کیا لیا پیٹا ایک wave equation دی کیا لیا پیٹا ایک wave equation for hydrogen atom تو hydrogen atom کے لیے انہوں نے ایک wave equation دی اور پھر اس مسئلے کی حل کے طرف بڑھیں تو اس طریقے تو تمام معاملات ہے یہ تھے بیٹا defects اور کچھ باتیں تھوڑی بہت ایکسٹرہ بزائیں تو آپ اس کو یاد رکھیں گا تو امید کرتے ہیں تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی تو تب تک لجات دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ